تو ہمیں اپنی اقل کو دخل دینے کی ضرورت ہے ہر آدمی اپنی اقل سے استعمال کر رہا ہے اس لئے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں ہمارے پاس تو اتنی بھی اقل نہیں ہے کہ الیکشن کا زمانہ آئے تو ہم ووڈ کس کو دیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 80 کروڑ لوگ اور 20 کروڑ باقاہتہ اتھر پردیش میں یہ کہہ کر ووڈ مانگا گیا 80 با مقابلہ 20 80 فیصد اور 20 فیصد یہ نعرہ لگایا گیا 80 کروڑ لوگ ایک پلیڈ فارم پہ ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیٹرول 110 پار ہو چکا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ڈیزل 103 پار ہو چکا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ گھر میں جلنے والی گیس سرنڈر 1000 کے پار ہو چکی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مہنگائی کتنے سر پہ چل چکی ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے دیش کا حال شریف لنکا کی تگار پہ پہنچ چکا ہے ہمارے ملک کا روپیہ اس وقت ڈالر کے مقابلے میں اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک ڈالر کا 77 روپے کے پرابر پہنچ چکا ہے 77 روپیس یہاں تک کہ چند ایماندار میڈیا کے لوگوں نے ایلائرڈ جاری کر دیا ہے ریزر بینگ نے ایلائرڈ جاری کر دیا ہے کہ شریف لنکا سے بھی برے حالات ہونے والے ہمارے بھارت کے لیکن 80 کروڑ لوگوں کو اس کی کوئی چلتہ نہیں ہے وہ اپنے آنکھا کے اشارے پر چل رہے ہیں ان کو چندہ صرف اس بات کیے کہ یہ 20 کروڑ لوگ ان کی ٹوٹی ٹائٹ رہے ان کی اٹھی ہوئی گردنیں چھکی رہے یہ ہم سے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہ کر سکیں یہ نادم رہے اور شرمندہ رہے اس بنیاد پر وہ 80 کروڑ لوگ ایک ہیں لیکن ہم الیکشن کے موقع پر ایک نہیں ہو رہے ہیں ہم ہمارا فائدہ کس میں ہمارے لئے اس پالڈی نے کیا کیا اس پالڈی نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کا آج کا یہ دور اس بات کا دور نہیں ہے کہ ہمارے لئے کس نے کیا کیا آج کا دور یہ دور ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے لئے کم نقصان دے کون ہے اور زیادہ نقصان دے کون ہے یہ آج کا دور ہے آپ کا آج کا دور آپ نے وہ قصہ سنا میرا کسی تقریر میں شیر بھیڑیا اور لومڑی تینوں شکار کھیلنے کے لئے نکلے شیر بھیڑیا اور لومڑی تینوں جنگل میں نکلے اور تینوں نے شکار کیا شیر نے حیرن مارا بھیڑیا نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش تینوں جانور مرے پڑے ہیں شیر نے کہا بھیڑیے سے بھیڑیے بتاؤ کونسا جانور کس کو کھانا ہے اس شیر کو سمجھ جاؤ تو پوری تقریر سمجھ جاؤ گی میری میں نام نہیں لوں گا چار دن سے ہڈیوں پر پلنے والے کتے بہت بھوک رہے ہیں ٹی وی پر ہڈی میں کیا مزہ ہے وہ وہ ہڈی ان کے موں سے چھوڑ نہیں رہی ہے ایسی ہڈی پھینکی ہے ہمارے دیش کے چوکی دار میں کہ اس ہڈی کا ٹیسٹ ان کو ایسا لگا ہے کہ اصلی جھگڑا اور اصلی دہشت گردی اور آتنگواد یہ میڈیا بالے پھیلا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پالتو گو اور گوڈی میڈیا اور اس میں کچھ پاپا کی پرییاں بھی موجود پاپا کی پرییاں جانتے ہو نا پاپا کی پرییاں ماری جا رہی ہے بھگائی جا رہی ہے دھکے دی جا رہی ہے پھر بھی جا رہی ہے جا رہی ہے تصور کر یہ پاپا کی پرییاں بھی وہ بہت زیادہ مشہور تو شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا بھیڑیے سمجھ نہیں پایا شاید ہماری تمہاری طرح مسلمان رہا ہوگا ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو وہ بھیڑیے سمجھ نہیں پایا اور بھیڑیے نے کہا رہے یہ تو بہت آسان ہے شیر نے کہا کیا آسان ہے کہا رہے بھائی ہیرن آپ نے مارا ہیرن بڑا جانور ہے آپ کھا لیجئے بکری میں نے ماری یہ بکری چھوٹا جانور ہے بکری میں کھا لیتا ہوں خرگوش لومڑی نے مارا ہے خرگوش لومڑی کھا لے گی فیصلہ اس کا بلکل صحیح تھا کہ نہیں تھا عقل کے مطابق بلکل صحیح تھا اور انصاف پر مبنی فیصلہ تھا صحیح فیصلہ تھا بھائی ہیرن آپ نے مارا آپ کھا لو بھیڑیے میں نے مارا بکری میں نے ماری میں کھا لیتا ہوں لومبڑی نے خرگوش مارا لومبڑی خرگوش کھا لے شیر نے کہا اچھا ہے دراب یہ فیصلہ کرنا تجھے کس نہ سکھا ہے اتنا گندہ فیصلہ اتنا برا فیصلہ ہے کس نے بتایا تجھے مارا ایک پنجا شیر نے بھیڑیے کو اس کی گردن بھی یڑا لیا وہ مارا وہ دراب بھیڑی جا لیا لومبڑی نے دیکھا بھیڑیے کی کٹی ہوئی گردن پڑی ہے شیر کی طرف دیکھا شیر نے کہا کمبخت فیصلہ کرنا نہیں جانتا اے لومبڑی تو فیصلہ کر اس کمینے کو فیصلہ کرنا نہیں آتا تو بتا کون سا جانور کون کھائے لومبڑی نے کہا بہت آسان کہا کیا ہے کہ ارے آپ جنگل کے راجہ ہیں یہ تینوں جانور آپ کے ہیں آپ نہیں کھائیں گے تو اور کون کھائے گا آپ نے ہرن ماری صبح ہرن کھا لیجئے شام کو بغری کھا لیجئے اب بچہ خرگوش تو دوپہر میں مو کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے آپ خرگوش کھا لیجئے آپ جنگل کے راجہ آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا تینوں جانور آپ کے ہیں آپ کھا لیجئے اور اب تو یہ بھی آپ کا ہے یہ بھی آپ کا ہے یہ بھی آپ کھا لیجئے شیر نے کہا ادھر آؤ پیڑ تھپ تھپائی واہ لومبڑی واہ ما شاہ اللہ کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے سچا فیصلہ صحیح فیصلہ تو تم نے کیا ہے ارے تم نے اتنا اچھا فیصلہ کرنا کہاں سے سیکھا لومبڑی نے کہا حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا لومبڑی کا جواب دیکھئے کیا تھا لومبڑی نے کہا حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے اگر بھیڑیے نے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو میں ایسا فیصلہ نہیں کرتی بھیڑیے کے انجام نے مجھے بتا دیا اور اسی سے میں نے فیصلہ کرنا سیکھ لیا تم مارے کاٹے دبائے جا رہے ہو لیکن فیصلہ کرنا تمہیں نہیں آرہا ہے مسلحت سے کام لینا تمہیں نہیں آرہا ہے الیکشن کے موقع پر ہمارے ووٹ تین تین چار چار جگہ ڈیوائیڈ ہوں گے ہم یہ دیکھیں گے ہمارے لیے کون بیٹھ یہ نہیں اس نے کیا کیا کچھ نہیں ہم یہ ارے کسی نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے آپ یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ کسی نے کچھ کیا کسی نے نہیں کیا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی نے کچھ نہیں کیا تمہارے لئے اس وقت بلائیس بات کی نہیں ہے کہ کسی نے کیا کیا بلکہ لائیس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لئے کم نقصان دے کون ہے اور زیادہ نقصان دے کون ہے اس بات کو دیکھو اور جو زیادہ نقصان دے ہو اس سے اپنے آپ کو بچالو جو کم نقصان دے ہو وہاں جا کر ٹھپا لگا دو اور وہاں جا کر بوڑ دے دو یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے یہ سوچ ہونی چاہیے اس بلک کی اندر یہ سچائی ہے کہ تم بادشاہ نہیں بن سکتے یہ سچائی ہے کہ تم وزیر آزم نہیں بن سکتے یہ سچائی ہے کہ تم پردان منتری نہیں بن سکتے لیکن اگر تم اپنی طاقت کو پہچان لو تو یہ بھی سچ ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر کوئی دوسرا بھی وزیر آزم اور پردان منتری نہیں بن سکتا شرط یہ ہے کہ تم اپنی طاقت کو پہچان لو اور طاقت کب ہوگی جب اجتماعیت ہوگی جب اٹھتا ہوگی جب اکھنٹا ہوگی جب ہمارے ووڈ بٹھیں گے نہیں کٹیں گے نہیں اجتماعیت ہوگی اور ایک ساتھ ہمارے ووڈ ایک جگہ جائیں گے تب میرے بھائیوں یہاں ایک مسلمان کھڑا ہے تو دوسرا مسلمان بھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہمیں ووڈ ملنا چاہیے اور پھر ووڈوں کی تقسیل اور ووڈوں کا پٹھواروں ہمیں تیسرے کو فائدہ پہنچانے پر مجبور کر دیتا ہے وہ تیسرا کون ہے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں